السلام علیکم ناظرین میں عبدالربان آج ہم بات کریں گے بیسویں صدی کے ایک عظیم اسلامی اسکالر انقلابی مفقیر مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں آپ سے سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ پچیس ستمبر انیس سو تین اسوی کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سید احمد حسن مودودی تھا جو ایک محتاط وکیل اور دیندار آدمی تھے ان کی والدہ رقیہ خاتون بھی ایک دیندار خدا ترس خاتون اور اس اہد کے نامور شاعر مرزا قربان علی بیگ سالک دہلوی کی بیٹی تھی مولانا نے قائدہ بغدادی سے لے کر ناظرہ قرآن اردو فارسی اور عربی کی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی عربی زبان کی سرف و نحب اور فقہ و حدیث کی بعض کتابیں بھی گھر پر مختلف اساتیزہ سے پڑھی انگریزی ایک نومسلم انگریز سے سیکھی گھر پر مناسب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اورنگ آباد کے مدرسہ فوقانیا میں آٹھوی جماعت میں داخلہ لیا انیس سو چوندہ اسوی میں مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے اس کے بعد ان کے والدین اورنگ آباد سے ہیدر آباد منتقل ہو گئے وہاں مولوی عالم کی جماعت میں داخلہ لیا جس دور میں دارالعلوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے اس دور میں دارالعلوم میں بھی داخلہ لیا لیکن والد کے انتقال کے باعث دارالعلوم میں صرف اچھے ماہ ہی تعلیم حاصل کر سکے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی کو ذریعہ معاش بنانے کا فیصلہ کیا چنانچہ ایک صحافی کے طور پر انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز متعدد اخباروں میں مدیر کی حیثیت سے کیا جن میں اخبار مدینہ بجنور تاج جبلپور اور جمعیت علماء ہند کا روزنمہ الجمعیہ دہلی خصوصی طور پر شامل ہیں لیکن انیس سو پچیز اسوی میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریز سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج الجمعیت کی ادارت چھوڑ دی اس دوران انہوں نے حدیث مسیحہ اور فقہ و معقولات کی کتابیں دہلی میں مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی مولانا شریف اللہ خان اور علماء عبدالسلام نیازی سے پڑھی جس زمانے میں سید مودودی الجمعیت کے مدیر تھے سوامی شدھانند نامی ایک شخص نے شدی کی تحریک چلائی جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو ہندو بنانا اور اس نے اپنی کتاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی جس سے مسلمان نوجوان نے غیرت ایمانی میں آ کر اس ملعون کو قتل کر دیا جس سے پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے اس واقعے کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسجد دہلی میں تقریر کی بڑی دردمندی کے ساتھ اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی گلت فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اس پر سید مودودی نے الجہاد فلسلام کے نام سے چوبیس برسکی عمر میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کے بارے میں علمہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون سلح و جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے اور میں حرضی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے الجمعیہ کی ادارت چھوڑنے کے بعد حیدر آباد چلے گئے اور وہاں مختلف کتابیں لکھی انیس سو بتیس سوی میں حیدر آباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا اسی رسالے میں انیس سو چھتیس سوی سے پردہ کے نام سے مضامین کا سلسلہ شروع کیا جس کی تکمیل انیس سو چالیس سوی میں ہوئی اس کا مقصد یورپ سے مروب ہو کر اسلامی پردے پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا تھا اس کتاب کا اعتراف حلیف و حریف دونوں تبقوں میں ہوا اور خوب مقبول بھی ہوئی انیس سو اٹیس سوی میں کانگریس کی سیاسی تحریک اس قدر زور پکڑ گئی کہ بہت سے مسلمان اور خود علماء اکرام ان کے ساتھ مل گئے اس اشتراکیت کو متحدہ قومیت یا ایک قومی نظریہ کا نام دیا گیا مولانا مودودی نے اس نظریہ کے خلاف بہت سے مضامین لکھے جو کتابوں کی صورت میں مسئلہ قومیت اور مسلمان اور ایک موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول و دوم کے نام سے شائع ہوئی مولانا مودودی صاحب پر یہ الزام بھی ہے کی وہ قیام پاکستان کے خلاف تھے اپنے ایک کتابچے میں لکھتے ہیں کی پس جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کی مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی حالانکہ اس کے سیاق و سباق سے واضح ہے کی تحریک پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر تھی جس کو پیش کرنے نکھارنے اور فروغ دینے میں مولانا مودودی کی تحریرات کا اہم حصہ تھا مسلم لیک کے ایک رہنمانے لکھا کے دراصل پاکستان کی قرار داد سے پہلے ہی مختلف گوشوں سے حکومت الہیہ مسلم ہندوستان اور خلافت ربانی وغیرہ کی آوازیں اٹھنے لگی تھی علمہ اقبال نے ایک مسلم ہندوستان کا تصور پیش کیا تھا مودودی صاحب کے لٹریچر نے حکومت الہیہ کی آواز بلند کی تھی چودری فضل حق نے اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کیا تھا ڈاکٹر علمہ اقبال سید مودودی کی تحریرات سے بہت زیادہ متاثر تھے بقول میاں محمد شفیم علمہ اقبال ترجمان القرآن کے مضامین کو پڑھوا کر سنتے تھے ان کے مضامین سے متاثر ہو کر علمہ اقبال نے ایک ملاقات میں حیدرہ بات چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور اسی دعوت پر مولانا 1938 اس وی میں پنجاب آئے مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ایک سلسلہ مضامین کے ذریعے جو 1938 اور 1949 کے درمیان میں شائع ہوئے کانگریس کے چہرے سے نقاب اتاری اور مسلمانوں کو متنبع کیا کانگریس کی لا دینیت کی قلی کھولی اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس کے لئے جمہوریت ناموضو ہے اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کو ایک ووٹ اور ہندووں کو چار ووٹ ملیں گے اور ملازمتوں میں ایک فیصد کا تعیون مسلمان قوم کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے صوبہ سرحد اور سلحت کے ریفرنڈم کے موقع پر مولانا مودودی نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا اور لکھا کہ اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استیواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا اس لئے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہندو اور مسلم قومیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو لا محالہ ہر اس علاقے کو جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہو اس تقسیم میں مسلم قومیت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اس تاریخی موقع پر آئندہ کے نظام کے بارے میں مولانا نے لکھا وہ نظام اگر فی الواقع اسلامی ہوا جیسا کہ وعدہ کیا جا رہا ہے تو ہم دل و جان سے اس کے حامی ہوں گے اور اگر وہ غیر اسلامی نظام ہوا تو ہم اسے تبدیل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جد و جہد اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح موجودہ نظام میں کر رہے ہیں انیس سو چالیس اسوی کے آس پاس یو پی کی صوبائی مسلم لیگ نے پاکستان کے لئے خالص اسلامی قانون مرتب کرنے کے لئے شریعت کے ماہرین کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جس کے چند ممبران کے نام یہ ہے مولانا سید سلیمان ندوی مولانا سید ابو العالی مودودی مولانا آزاد سبحانی مولانا عبد الماجد دریابادی چھبیس اگست انیس سو اکتالیس اسوی کو مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جس وقت جماعت اسلامی قائم ہوئی اس وقت ہندوستان کے صرف پچھتر آدمی شامل ہوئے تھے سید مودودی کو جماعت اسلامی کا سربراہ منتخب کیا گیا پاکستان میں قائد آزم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ اکتوبر انیس سو اٹالیس اسوی میں اسلامی نظام کے نفاظ کے مطالبے پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اخبارات بھی بند کر دیئے گئے لیکن الزام یہ دھرا گیا کہ وہ جہاد کشمیر کے مخالف تھے بیس ماہ بعد انیس سو پچاس اسوی میں رہائی ملی اس قید کے دوران انہوں نے مسئلہ ملکیت زمین مرتب کی تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ابو دعود شریف کا انڈیکس تیار کیا سود اور اسلام اور جدید معاشی نظریات نامی دو کتابیں مکمل کی انیس سو ترپنسوی میں قادیانی مسئلے کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی اور قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا اس کتاب کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی عدالت کے ذریعے سزائے موت کا حکم سنایا گیا لیکن جب اس فیصلے کے خلاف ملک و بیرون ممالک میں مظاہرے ہوئے تو حکومت نے سزائے موت کو چوندہ سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا اور عدالت آلیہ کے ایک حکم کے اتحت رہا ہوئے انیس سو اٹھاوہ نسوی میں مارشل لو کے نفاذ کی سخت مخالفت کرنے کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے ان کی کتاب ضبط ولادت کو ضبط کر لیا اور ایوب خان کی ہی حکومت کی سرپرستی میں فتنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا جس کا کہنا تھا کہ اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ایک جج نے حدیث کے بارے میں شک ظاہر کرتے ہوئے اسے سند ماننے سے انکار کر دیا اس موقع پر انہوں نے اسلام میں حدیث کی بنیادی حیثیت کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے دونوں کو اسلامی قانون کا سرچشمہ قرار دیا پچیس اکتوبر انیس سو ترسہ ڈسوی میں جماعت اسلامی کے سالانہ جلسے میں ان پر فائرنگ کی گئی جس میں وہ بچ گئے لیکن جماعت کا ایک کارکن جہاں بحق ہو گیا چھے جنوری انیس سو چو سٹھ اسوی کو ایوب خان نے جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے کر سید مودودی اور جماعت اسلامی کے پیسٹ رہنماوں کو گرفتار کروا کر قید خانے میں ڈال دیا نو ماہ بعد عدالت عظمہ کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا انیس سو اناسی سوی میں سخت بیمار ہو گئے علاج کے لئے امریکہ گئے اور وہیں بائیس ستمبر انیس سو اناسی سوی کو شام پونے چھے بجے اس دنیا سے رخصت ہو گئے پچیس ستمبر کو لاہور لایا گیا چھبیس ستمبر کو قضافی سٹیڈیم میں جنازہ پڑھا گیا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی مولانا مودودی وہ دوسرے شخص تھے جن کی غائبانہ نماز جنازہ کعبے میں ادا کی گئی مولانا مودودی نے سو سے زائد کتابیں لکھی جن میں تفہیم القرآن تفہیم الاحادیث سنت کی آئینی حیثیت خطبات دینیات تفہیمات رسائل و مسائل خلافت و ملوکیت سود اور حقوق زوجین ان کی اہم تصانیف سمجھی جاتی ہیں دنیا کی کم و بیش چالیس زبونوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں